موسیقی اسلام علیکم ناظرین سینٹ کے انتخابات جو ہمارے ملک میں شاید کچھ بدنامی کا باعث بھی بن رہے ہیں اقوام عالم کی بات کریں یا ہم جس خطے میں رہتے ہیں اس خطے میں ہمارے ملک کی سیاست بڑی میرالی ہے یہاں سینٹ کے انتخابات نہیں ایسا ہے جیسے کہ بکرا عید ہے اور عید قربان پر جس طریقے سے قربانیاں بھی دی جارہی ہیں خرید و فروخت کا سلسلہ بھی جاری ہے ہمارے سیاستدان جنہوں نے ملک کی درست سمت کا تعیون کرنا ہے جنہوں نے لیجسلیشن کرنی ہے جنہوں نے ایوان بالا اور ایوان زہری میں جا کر ہمارے مسائل کا خاتمہ اور اس کے حل کا تلاش کرنا ہے لیکن ان دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سیاست اتنی بدنام ہو چکی ہے اور خاص طور پر سینٹ جو ایوان بالا کہلاتا ہے وہاں پر جس طریقے سے گٹ جوڑ جاری ہے توڑ جاری ہے اور جس طریقے سے خریدار بھی مختلف صوبوں میں پہنچے ہوئے ہیں اور خریداری کا سلسلہ بھی جاری ہے بلوچستان تو گو کہ سیاسی منڈی بن چکا تھا لیکن اب وہ پروڈیکٹ جس پروڈیکٹ کے لیے یہاں سے اشخاص جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف سرے فیرست ہے یہ پہلے جا رہے تھے یہاں پہ خریداری کے لیے پروڈیکٹ کی خریداری کے لیے جا رہے تھے یہ بلوچستان اور اب یہ پروڈیکٹ خود چل کر اسلام آباد پہ شریف لا چکی ہے اور یہ کہہ رہی ہے جی آئے ہمارا ریٹ لگا ہے اور دوسری جانے بگر ہم بات کریں تو اب سب کو بلوچستان یاد آگیا ہے کہ بلوچستان سے چیرمن ہونا چاہیے بلوچستان کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے یہ تمام پولیٹیشنز کو اب کیسے جو ہے وہ بلوچستان یاد آگیا ہے عمران خان صاحب آپ کا ایک میمبر صوبائی اسمبلی بلوچستان میں نہیں ہے تو آپ کو کب سے بلوچستان یاد آگیا ہے آپ نے بلوچستان کا ایک دورہ کیا تھا اس دورے کے بعد ہم نے دیکھا کہ آپ دوبارہ سے آپ نے بلوچستان کی شکل بھی نہیں دیکھی تو آپ پھر بلوچستان کی کس مو سے بات کرتے ہیں دوسری جانے بگر ہم بات کریں تو آج بڑی ایک اہم اپ ڈیٹ یا لیٹس ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے نو زرداری نو نونلی تو پھر کیا کریں گے خان صاحب آپ آئیسولیٹ سیاست جو کرنے جا رہے ہیں آپ کیا کر لیں گے نہ آپ ڈیپیٹی چیئرمنٹ لا سکتے اور نہ ہی آپ چیئرمنٹ کا تو خواب بلکل یہ آپ نہ دیکھیں نواز شریف صاحب حسب معمول اداروں پر حملے کرتے ہوئے اور ایک مرتبہ پھر گرجے ہیں برسے ہیں اور باولپور میں انہوں نے ایک مرتبہ پھر حملہ آور ہوئے ہیں وہ عدلیہ پر بھی ہوئے ہیں عمران خان صاحب کو انہوں نے نہیں چھوڑا انہوں نے کہا ساڑھے چار سال سے زیادہ کرسہ گزر چکا مجھے سیاست نہیں کرنے دی اس کے باوجود بھی میں نے لوڈ شیڈنگ ختم کر دی اور بڑے اہم مسائل کا خاتمہ ممکن لائیا ہے دوسری جانب رضا ربانی جو بڑی ان کی امپورٹنس ہے سیاست میں اور ایک سیاسی جد و جہد میں ان کا جو کنٹریبیوشن ہے اس سے بھی ہر شخص واقف ہے تمام کی تمام پولیٹیکل پارٹیز بشمول نون لیگ بشمول ان کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمن صاحب محمود خان اچکزئی صاحب میر حاصل بزنجو صاحب اور دیگر ارکان کو رضا ربانی پہ کوئی اتراز نہیں تھا لیکن زرداری صاحب کو اتراز تھا کیونکہ زرداری صاحب کے اتراز کی ایک وجہ بھی بنتی ہے کیونکہ آج کل ان کا جو مزاج بنا ہوا ہے وہ ذرا رضا ربانی صاحب کے مزاج کا اور فرط اللہ بابر صاحب کے مزاج کا نہیں ہے کیونکہ جو نون لیگ ان پر الزام لگا رہی ہے وہ الزامات کچھ ٹھیک بھی ثابت ہو رہی ہیں کیونکہ رضا ربانی صاحب جو ہے ان کا طریقہ کار جو تھا وہ پارلیمانی تھا آئین اور قانون کی بالا دستی کے لیے اور پارلیمان کی بالا دستی کے لیے وہ اپنا کردار ادا کرتے تھے یہ تمام معاملات پر آج ہم بات کریں گے میں مجھے یہ بات کہتا ہوں کہ ایک کھچڑی سی ہے ایک کنفیوجن سی ہے اور ہماری عوام پریشان ہے کہ ہم جائیں تو جائیں کہاں پھر بلوچستان جو ہے وہ فوکس ہے اس پر ہم تفصیلاً بات کریں گے سٹوڈیو میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سبائی وزیر تعلیم بلوچستان عبد الرحیم جارتوال آپ کا تعلق پشتون خواہ ملی عوامی پارٹی سے ہے جو محمود خان اچھلی صاحب اس کو ہیڈ کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کا جارتوال صاحب تشریف آوری کا ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں انجینئر گل اسخر خان آپ رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو انصاف کی اور نئی ایک تحریک جو پاکستان میں ایک تبدیلی کی بات کرتی ہے آپ سے اس تبدیلی پر بھی بات کریں گے اور ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائنٹ کیا ہے سینیٹر رحمت کاکر صاحب نے آپ سابق وفاقی وزیر ہیں آپ کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے رحمت کاکر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ شکریہ جی رحمت کاکر صاحب بہت مختصراً آپ سے میں سٹارٹ لینا چاہوں گا پھر میں زہرتوال صاحب کی طرف جاؤں گا یہ بتائیے گا یہ بلوچستان میں کیا سیاسی منڈی لگی ہوئی ہے اور سب کو ابھی جو ہے وفاق میں بھی بلوچستان یاد آگیا ہے یہ بلوچستان کا منظرنامہ یک دم سے چینج ہو گیا ہے اور وہ اشخاص سامنے آئے ہیں جن کا حقیقی پولیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم شکریہ بخاری صاحب بخاری صاحب جس طرح ہمیں نیشنل پولیٹکس میں یا نیشنل جو ہمارے پروڈیکٹس ہیں اس میں بیک وائٹ رکھا گیا ہے تو اسی تناظر میں ہمارے پولیٹکس کو اس کو بھی انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہوئے بلکہ اس پہ ایک غوئی مرک کرتے ہوئے اس کا شیرازہ ایسے بکیرہ جاتا ہے اور یہ سب کچھ بائی ڈیزائن ہوتا ہے میں بس ادھاب ہمز کروں گا کہ بلوچستان میں مختلف شخصیات مختلف پارٹیوں میں یہ رومنگ کرتے رہتے ہیں آج ایک پارٹی میں ہیں کل دوسرے میں ہیں پرسو تیسرے میں ہیں تو چونکہ وہ ایک عارضی کسی نظریہ کے تحت تو وہ کام نہیں کرتے ہیں جہاں مفادات کی سیاست ہوتی ہے وہ اس جماعت کو جوائن کر لیتے ہیں اور پھر اس کا نتیجہ جو ہے وہ ہمیشہ منفی رہتا ہے اس دفعہ بھی ایسے کچھ شخصیات آئیں جن کا میں تو کہتا ہوں ان میں سے کچھ کا سیاست سے کیا تعلق ہے کوئی کنٹریکٹر ہے تو کوئی کہاں سے آیا ہے کوئی کس کونے سے آ رہا ہے اور بس پیسہ خرچ کیا اور لٹری نکل گئی پیسہ خرچ کیا اور لٹری نکل گئی یہ ہماری عوام کے ساتھ یہ سیاست کا کھلوار کھیلا جاتا ہے جو عوام کو جو بولا جاتا ہے زیارتوال صاحب جس طرح سینیٹر رحمت کاکر صاحب بھی فرما رہے تھے آپ کا تعلق بلوچستان سے آپ پارٹی کے بڑے سرگرم کارکن بھی ہیں آپ نے گراس روٹ لیول سے پولٹکس کا آغاز کیا ہے یہ بتائیں کہ بلوچستان کے اندر یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ ہم سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ یہ بلوچستان کے پارلیمنٹیرین کیا کر رہے ہیں پہلے یہ پروڈیکٹ کے لیے لوگ یہاں سے بلوچستان جا رہے تھے اب یہ پروڈیکٹ خود چل کر اسلام آباد میں آگئی اور کہتی جی آؤ ہم آگئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کے اور آپ کے ٹی وی کے تمام کارکنان کا مشکور ہوں مجھے انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ آج پورے ملک میں آپ کی پروگراموں کو دیکھا جاتا ہے ندامت ہے اس بات کا کہ ہمارے صوبے پہ یہ الزام ہے اور وہ الزام ثابت بھی ہو رہا ہے کہ یہاں منڈی لگی ہوئی ہے اور سینٹ کے الیکشن میں جو کچھ ہو رہا ہے بنیادی طور پہ یہ ایوان بالا ہے یہ پیڈریشن کا وہ ہاؤس ہے جس میں یہ خائیوں کی برابر نمائندگی ہے ہمارا صوبہ رحمت صاحب نے جو بات رکھی کہ منڈی اور پلانا اور پلانا ہم جو نظریاتی سیاسی کارکن ہیں نہ وہ بکے ہیں نہ وہ گئے ہیں خود ان کی پارٹی اس مرتبے ان کے تین آدمی سلپ ہو گئے اور ان کو صرف آٹھ میں سے پانچ ووٹ ملے باقی جو پارٹیاں ہیں یہ منڈی میں آپ نے آپ کو اس طرح کیسے پریزنٹ رکھتے ہیں پارٹی کیا ہے مسلملی ایک پارٹی تھی اس سے پہلے پیپلز پارٹی تھی یہ سارے لوگ کبھی کہاں کبھی کہاں پشتنخواہ میں لیا وہاں پارٹی اور ساتھی نیشنل پارٹی نیشنل پارٹی ہم نے تھوڑی بہت ان تمام صورتیال کے باوجود اپنا برم رکھا رکھا ہمارا ایک ساتھی جو آدم اعتماد کے وقت گورنمنٹ پہ جو آدم اعتماد وزیرالہ پہ جو اعتماد کی تحریک تھی اس وقت منظور کا کرو اس کو آپ لوگوں نے ڈی سیٹ کروا دیا اس کو ہم نے ڈی سیٹ کروایا اور یہ تمام پارٹیوں کی ایک معنی میں ڈسپلن ہوں نے چاہتا ہے اچھا میں زیارتوال صاحب اپنے ناظرین سے بھی یہ ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں جو اس وقت عبد الرحیم زیارتوال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے پہلے دن یہ انکشاف کیا تھا کہ پیپلز پارٹی بریف کیس بھر کر بلوچستان آئی ہے جی تو بنیادی طور پہ پھر جو کچھ جو کچھ وطار آیا جس طرح کیسے یہ سارا معاملہ چلا اب جس پارٹی کا صوبے میں ایک بھی ایمپی اینا ہو اور وہ آج ہاؤس کوئٹہ ہاؤس آکے بلوچستان ہاؤس یہاں آکے جو بیٹھ گیا ہے اور سب نے اپنی تمام چیز ان کے جولی میں ڈال دی ہے تو یہ ہماری جو پہلے کی پیشنگوئیاں ہیں ان کو صحیح ثابت کر رہی ہے سچ ثابت ہوئی ہے سچ ثابت ہوئی ہے اور اس کی تردید وہ نہیں کر سکتے ہم نے اپنے طور پہ دونوں پارٹیوں نے جتنے ہمارے اوٹ تھے وہ اوٹ ہمیں ملے اور اس کے مقابلے میں جو لوگ جو لوگ دوسری طرف چلے گئے وہ ہزار مرتبہ اس بات کی تردید کرے کہ ہم نے کوئی ووٹ نہیں بیچا ہے یہاں پہ کوئی آرسٹریڈنگ نہیں ہوئی ہے یہاں پہ کچھ نہیں ہوا ہے وہ نظر آئے لیکن ساری دنیا کے سامنے ہے اور خود ان کو بھی جلدی ہو گئی تھی زرداری صاحب کو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ یہ گورنمنٹ مینے توڑی ہے اور توڑنے کے لئے جن اشخاص کو وہاں بجوایا تھا وہ ہر ایک کو ٹلیپون کرتے رہے اور پھر جو لوگ ہیں وہ اتنے ایمیچور ہیں وہ وہی اطلاع اگلے گولم کو بھی دیتے ہیں وہ آگے بھی دیتے ہیں وہ ہمارے ساتھوں نے بھی کہا میں چاہتا ہوں گلازغر خان صاحب کو بھی انوالو کریں گلازغر خان صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ لوگ کبھی بلوچستان تو جاتے نہیں ہیں ایک ایم پی اے آپ لوگوں کا وہاں پہ ہے نہیں لوکل بارڈیز میں بھی آپ لوگوں کو وائٹ واش کر دیا گیا اب آپ لوگوں کو بلوچستان یاد آگیا بلوچستان ہاؤس پہنچ گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈکٹر سب دیکھیں ہم شروع سے ہی چھوٹے صوبوں کی بات کرتے رہے ہیں اگر ہمیں گورنمنٹ دیکھیں تو ہماری تو خیبر وختون خواب میں گورنمنٹ بھی ہے چھوٹے صوبوں کی بات وہ ایک الہدہ بات ہے دو سے لکھر صاحب ہاتھ دو رہنے تیز دفع دیکھیں وہ ایک الگ ٹاپک اس طرف میں آتا ہوں آج بھی خان صاحب نے پریس کانفرنس کر کے کہا ہے کہ چیئرمین بلوچستان سے ہونا چاہیے اور ڈپٹی چیئرمین فٹا سے ہونا چاہیے کیونکہ آپ لوگوں کے پاس اکثریت نہیں ہے تو آپ یہی کہیں یہ بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ چھوٹے صوبوں کی بات کی ہے محرومیوں کی بات ہوئی ہے آپ دیکھیں پی اے میلین اور پاکستان پیپرز پارٹی ہمیشہ سے یہی کرتے آئے ہیں کہ جیسی ان کے کیونکہ یہی دو میجر پارٹیز رہی ہیں اور دنیا کی تاریخ میں بڑا کم ہوئے کہ تیسری پارٹی نے دس بیس سال میں اس پوزیشن پہ آگئی ہو کہ وہ ایک جگہ پوزیشن لیڈر بنا کے بیٹھی دوسری جگہ گورمنٹ اب باتیں ہیں جو ابھی بات ہو رہی تھی مچھلی بندی والی دیکھیں جب خان صاحب نے لاہور کے جلسے میں کہا کہ ایسی پارلیمنٹ پہ لانت ہو تو پورے ملک میں شور بچ گیا دیکھیں ایک دم کوئی حادثہ نہیں ہوتا ایک دم کوئی بیماری نہیں ہوتی اس کے پیچھے بہت ساری ہم وقتی طور پہ کیا کرتے ہیں اپنے کچھلے کو کارپیٹ کے نیچے چھپا دیتے ہیں جیسے بھی کاکر صاحب نے کہا کہ بڑے بڑے ٹھیکے دار آئے ہیں کانٹریکٹر آئے ہیں جن کے پاس پیسہ پتہ نہیں کس طرح کا ہے اور وہ آ کے پارلیمنٹ میں اب بیٹھیں گے اور اپر ہاؤس میں بیٹھیں گے افسوس کی بات کیوں ہو رہا ہے یہ ہو اس لیے رہا ہے کہ جب آپ اپنے کسی بڑے کو چھوڑ دیتے ہیں اور چھوٹوں کو پکڑتے ہیں تو ہرے کو پتہ ہے کہ سب سے بڑا ڈان جو ہے جس نے پوری دنیا میں جس کے چلتے ہیں سب سے زیادہ کانٹریکٹر پورے پاکستان میں آپ کی حکومت ہونا ہے کانٹریکٹر ہونا کوئی برائی نہیں ہے کانٹریکٹر کے بعد آپ اگر منی لارڈنگ میں جائیں گے جب آپ کو پتہ ہو کہ نواز شریف جس نے یہاں سے جس دن وہ ناہل ہوا یہاں سے جاتے جاتے اس نے لاہور تک پورے داروں کا بیڑا گھر کر دیا آپ سپریم کورٹ کو آج بھی اوپن لی سپریم کورٹ کے اوپر تنقید کر رہے ہیں ہو کیا رہا ہے ہو یہ رہا ہے کہ اس ملک میں ہم بڑوں کو چھوڑ دیتے ہیں پھر چھوٹے دیکھتے ہیں کہ مجھے بھی پارلیمنٹ پہنچنا ہے اس لیے اس بیماری کو وقتی طور پر لاج دی ہے جانگیر ترین صاحب بلوچستان میں اگر کسی کو فون کرتے ہیں ان کا نام انوار اللہ کاکر صاحب ہے میرے بڑے اچھے دوست ہیں بڑے اچھے ساتھی بھی ہمارے ہیں وہ کال کرتے ہیں انوار اللہ کاکر صاحب قدوس بزنجو کو نہیں کرتے سنجرانی صاحب کو نہیں کرتے بادینی صاحب کو نہیں کرتے ان کا سپیسیفک تارگیٹ ہوتا ہے انوار اللہ کاکر صاحب اور انوار اللہ کاکر صاحب کا میں پھر کہتا ہوں میرے بھائی ہیں لیکن ان کا جو کنسپٹ ہے نا بلوچستان میں وہ یہ ہے کہ ان کا کہا جاتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی بڑے قریب رہتے ہیں ان کے حوالے سے تو آپ لوگ بھی تو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے نونلی آپ پہ بھی الزامات لگاتی اس کا مطلب ہے آپ لوگوں نے ساری ٹام کا فٹ کیا وہاں دیکھیں ٹانکے کی بات نہیں ہے آپ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر آپ ٹرکی کی مثال نہیں ٹرکی میں کیا ہوا اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ ٹیک آور کرتی پولیٹیشن ڈیلیور نہیں کر پا رہا جب پولیٹیشن ڈیلیور ہی نہیں کر پا رہا تو پھر تنقید ہوگی ابھی کیا ہوا ہے یہ بھی ریسنٹی پندرہ دن ہوئے جائے کب زومہ تھا ساؤتھ افریقہ کا افریقہ نیشنل پارٹی جو اس کی اپنے نیلسل منڈیلا کی پارٹی اس پارٹی کے اس پہ کرپشن کے الزام ثابت ہوئے نو سال سے وہ پریزیڈنٹ چلا آ رہا تھا اپنی پارٹی نے بیٹھا اس کو کہا کہ تھسٹے تک جمعیرات تک آپ رزائن دے دو ادروائز ہم آپ کے تحریک ادمیت مجھے یہ ہو نہیں رہا اس لیے پولیٹیشنز بدنام ہو رہا ہے سینیٹر رحمت کاکر صاحب آپ بتائیے گا آپ بھی جانتے ہیں بلوچستان کی پولیٹکس کو بڑی اچھی طرح جاتے ہیں آپ کی بھی خاموشی ہم نے دیکھی آپ بھی کوئی پریس کانفرنس کر دیتے تو چلو کچھ نہ کچھ ساکھ ہم بچا لیتے آپ نے بھی وہ کام نہیں کیا لیکن یہ بتائیں یہ انوار اللہ کاکر صاحب جو پہلی مرتبہ سینیٹ میں آئے اس سے پہلے وہ ترجمان تھے نواز شریف کے ترجمان تھے نواب سناؤلہ زہری کے ترجمان تھے جانگیر ترین صاحب نے ڈائریکٹ کال انوار اللہ کاکر کو کیے بلوچستان میں ان کو اور کوئی نہیں دکھا تھا دیکھئے یہ تو جانگیر ترین صاحب بتا سکتے ہیں کہ ان کا موٹو کیا تھا لیکن انوار اللہ کاکر صاحب نو ڈاؤٹ کے ایک زیرک انسان ہے بلوچستان کا ہے اور ایک میری طرح ایک سریع سارے فیملی سے بلونگ کرتا ہے نہ وہ کوئی بلینر ہے نہ وہ کوئی کونٹریکٹر ہے نہ وہ کوئی اور ایسی بات ہیں جس کی ہم ان کو یہ باقی پولیٹکس میں حصہ لینا تو حالے کا آٹھ بنتا ہے اب وہ کسی کا کسی سے رابطہ کرنا پی ٹی آئی میں ہمارے دونست ہیں ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں پشنگوہ میں ہے مسلم لیگ میں ہے پیپر پارٹی میں ہے رابطے پولیٹیشنز یا پولیٹیکل ورگنز کی بیچ میں اکثر مشتن ہوتے رہتے ہیں اگری ہونا یا نہ ہونا الگ بات ہے یا ہر ایک اپنی ایک جس ڈگر میں چاہ رہا ہے وہ ہی بہتر سمجھ سکتا ہے کہ اس کا تابیل کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو میں کہتا ہوں کہ ٹیلی فون کرنے میں کوئی ایسی وہ تو سر ٹیلی فون کرنے میں ہم نہیں کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹ ایک شخص کو فون کیوں کیا گیا جاتا ہے مطلب اور بھی تو بہت سارے لوگ ہیں نا کوئی وجہ تو ہوگی نا آکر صاحب آپ اتنے پتہ نہیں آپ کیا مجھے کہہوانا چاہتے ہیں نہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اور کسی کو اقال کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے کیوں نہیں کر سکتے تھے سب کو کر سکتے ہیں تو اللہ اللہ کارکڑ کو ٹیلی فون کرنے میں بھی میں تو کہتا ہوں کہ مزاکہ نہیں ہونا چاہیے چلیں ٹھیک ہے یہ یہ اپینین زیارتوال صاحب آپ کو کیا اپینین ہے اس سوالے سے گخاری صاحب بنیادی طور پر بات یہ نہیں ہے ایوانے بالا اس کی اس کی اس کی شفاپیت یہ اگر ہم صحیح ترکیہ سے رکھتے تو ہماری جو معاملات اس وقت الجے ہوئے ہیں انٹرنیشنلی بھی اور خود ملک کے اندر بھی یہ سارے صدر جاتے ہیں اب صدرنے کا جو راستہ ہے اس کو روکنا کرپشن سے پاک کرنا جب ایوانے بالا میں اب اس بنیاد پہ ایک ایک ٹیکہ دار سے کرونوں روپے لے کے اور اس سے ووٹ خرید کر کے ایوانے بالا میں لوگوں کو بجواتے ہیں تو آپ کیا توقع کریں گے کہ وہ وہاں پہ کیا کردار ادا کریں گے ہمیں کسی کی ذات کے ساتھ ہونی ہے ایک ٹیکہ دار جو ساری زندگی اس نے سیاست کی علف بیت تک نہیں پڑی ہے اس کو لانا اس کو بٹھانا اور وہ جس کے گود میں پھلا ہے جن کے ٹیکوں پہ اس نے سرمایہ بنائی ہے اب اس کے مخالفت میں آکے یہاں اسلام آباد میں اس کا بیٹھنا یہ جو صورتحال ہے اس صورتحال کو میں ہولی سولی اس کو ریجرٹ کرتا ہوں اور یہ جو صورتحال ہے یہ ملک کی اس میں نہیں ہے مفاد میں نہیں ہے جو سیاسی پارٹیاں ہیں اور سیاسی پارٹیوں کا اپنا ایک کردار ہوا کرتا ہے اگر وہ اقتدار تک جانے کے لیے راستے نکالتے ہیں تو وہ راستے اسلام پہ مبنی ہونا چاہیے ٹیک ہے وہ راستے ایسے ہونی چاہے جس سے جمہوریت مضبوط ہو جس سے جمہوریت میں جو خامیہ ہیں وہ خامیہ دور ہو اور آپ ایسے کرداروں پہ انصار کرے جو کردار اس ملک کے لیے کرپشن سپاہ کو اماندار ہو اور دلی لگاؤ رکھتا ہو اور معاملات کو سلجانے میں مدد دیتا ہو ٹیک ہے تو یہ تمام چیزیں نظرانداز ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آنے بالا کی الکشن ہے اس میں لوگ جا رہے ہیں اپنی پسند کے لائیں گے کیا پسند کے لانے میں کیا جو دوسر اگلا والا ہے کیا وہ پاکستانی نہیں ہے کیا اس کی جو قریبولیٹی ہے وہ مشکوک ہے کیا انہوں نے ایسا کوئی کام کیا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو ان چیزوں میں مداخلت کے ہم سخت مخالف ہیں یہ سیاسی پارٹیوں کا کام ہے یہ سیاسی لوگوں کا کام ہے ہم الزامات جو الزامات لگ رہے ہیں یا جو الزامات آ رہے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ سیاسی لوگ ناکام ہے سیاسی لوگ ناکام نہیں ہیں آپ نے جو ترقے کار اپنایا ہے اسٹیبلشمنٹ جو ترقے کار اپنایا ہے وہ سرے سے غلط ہے سیاست سیاست ہے آپ مکنانہ کی ایسیت کو آپ تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں مکنانہ وہ ہیں جو قانون بناتا ہے عدلیہ اس کی تشریح کرتا ہے انتظامیہ اس کی امپلیمنٹ کرتا ہے پس پیلر جو ہے وہ مکنانہ ہے اب مکنانہ کو آپ جس طرقے سے ڈیل کر رہے ہیں مکنانہ کو جس طرقے سے آپ لے جا رہے ہیں اور مکنانہ کو جس طرقے سے آپ بیاسیت کر رہے ہیں یہ جو بات کر رہے ہیں کہ عدلیہ کو کچھ کا ہے نہ بابا عدلیہ کو کچھ کہتی ہیں نہ انتظامیہ کو ہم اس حوالے سے کچھ کہتی ہیں لیکن اتنی بات ضرور ہے جب یہ ادارے سیاست میں ملویس ہو جاتی ہیں سیاسی پیسلوں میں آ جاتی ہیں لیکن یہ تو آپ کا موقف ہے پھر اس پہ تنقید ہوگی لیکن یہ تو موقف ہے آپ کا لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ کی سارا کچھ کرتے تو ان کی تیرا جو باقی آپ کیا راکین تھے وہ نہ بکھتے میرے خیال میں آپ کیوں بھی تو راکین بکھ گئے دیکھیں میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں بالکل اس کی ہیں ساری چیزیں اور میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ پوری بیماری ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے اس کا حل کیا ہے سلوشن کیا ہے کیونکہ وہاں ادارے کام کر رہے ہیں جب آپ کا پولیس ادارہ انسٹیوشن وہ کام کر رہے ہیں ایڈیوکیشن کر رہے ہیں محکمہ مال کر رہے ہیں ان لوگوں کو پتا ہے جب ہم اپر ہاؤس میں بیٹھیں گے ہماری پاس پاور ہوں گے ہم اپنی مرضی کے ٹھیکے لیں گے انسٹیوشن کام نہیں کر رہے ہیں انسٹیوشن کام کریں گے تو خود بخود یہ آپ کا موقف ہے میں لاسٹ کمیٹس آپ سے چاہوں گا میں آپ سے لاسٹ کمیٹس یہ چاہوں گا کہ یہ روایتی سیاست کا سب حصہ بن چکے ہیں کوئی تبدیلی نہیں دیکھی ہم نے یہ نہیں دیکھا اسی سسٹم اسی ٹرینڈ کا حصہ ہیں مران خان صاحب نے بھی جو ہے نا وہ دو سینٹ کی مشستیں جو ہیں وہ ہار گئے وہ اور یہ ان کا ایک بہت بڑا لاؤس ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ بھی تبدیلی نہیں لاسکے دیکھئے یہ میرا بھائی ابھی جو فرما رہے تھے کہ وہ اپنی پارٹی کے جو سینٹرز ان کے یا بک ہیں یا سلپ ہوئے ہیں جس طرح بھلوشتان میں ہمارے تین سینٹر جس طرح زیارتوان صاحب نے کا ان کے خلاص نہ صرف یہ کہ اپنی پارٹی جو ہے وہ اس کو دیکھ رہی ہے بلکہ موسٹ پرپیٹلی ان کو پارٹی سے ایکسپیل کیا جائے گا اور جو ذمہ دار حکم ادارے ہیں ان کو ایسے لوگوں کا کرنا صرف معاصبہ کرنا چاہیے بلکہ ان کو نشان عبرت بنانا چاہیے میں زیارتوان صاحب کی اس بات سے یقینان اتفاد کروں گا کہ ملک میں ہر ادارہ جو ہے وہ اپنے پیرامیٹرز کی اندر جب کام کرے گا تو پھر جو تمام ادارے ہیں اور ان کی نصف یہ کہ دیریکشن صحیح ہوگی بلکہ یہ ملک جو ہے ایک صحیح ٹریک پہ جو ہے وہ روانہ ہوگا بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا سینٹر رحمت کارٹر صاحب سابق وفاقی وزیر شکریہ انجینئر گل اسغر خان صاحب آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا کیونکہ ابھی ہمارے پروگرام تصاصلہ جاری رہے گا اور ہمیں اب اس کے بعد جوائن کریں گے ہم بریک کی طرف جارے ہیں اور بریک کے بعد ہمیں سینٹر غوث نیازی صاحب جو ہے وہ ہمیں جوائن کریں گے آپ کے تشریف آوری کا once again بہت شکریہ ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک مختصصہ بریک اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں موسیقی موسیقی